وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُ اللَّهُ اَكْبَرٌ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر قرآن کے احکام و مسائل قرآن یہ اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی معزز و مکرم کتاب ہے جس سے قیامت تک ہدایت حاصل کی جاتی رہے گی اور قیامت تک جس سے رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی رہے گی لہذا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس مقدس کتاب قرآن مجید کے بارے میں ہم علم حاصل کریں قرآن مجید کے بارے میں سمجھیں اس کے فضائل کو جانے اور اس کے احکام و مسائل کو سمجھیں لہذا آئیے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم قرآن کے معنی سمجھ لیں کہ قرآن کے معنی کیا ہے دیکھئے قرآن کے معنی ہے پڑھنا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا جمعہو و قرآنہ فإذا قرآنہو فاتبع قرآنہ یعنی بے شک قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے لہذا جب ہم پڑھ چکے تب آپ پیچھے پیچھے پڑھئے فاتبع قرآنہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید لے کر ناصل ہوتے قرآن کی بعض آیات بعض صورتیں لے کر ناصل ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جلدی پڑھا کرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے فَإِذَا قَرْعَنَاهُ فَتْطَبِعُ قُرْآنَا لہذا جب ہم پڑھ چکے تب آپ پڑھئے یعنی ہم اس کو آپ کے سینے میں آپ کے دل میں محفوظ کر دیں گے اس تعلق سے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں اور بعض اقوال کہ اس کے معنی کیا ہے یا قرآن کا قرآن نام کیوں ہے اس تعلق سے کئی اقوال ہیں میں اس میں سے تین اقوال آپ کے سامنے ذکر کروں گا ایک قول یہ ہے قرآن کے تعلق سے کہ قرآن یہ اسی طریقے سے ایک نام ہے جیسے پہلی آسمانی کتابوں کے نام تھے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے توریت کو نازل کیا تو اس کا نام تھا توریت اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا اس کا نام تھا انجیل اللہ تعالیٰ نے زبور کو نازل کیا جس کا نام تھا زبور تو جس طریقے سے پہلی آسمانی کتابوں کے نام تھے توریت زبور انجیل اسی طریقے سے قرآن بھی اس کا نام ہے یعنی اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی آخری کتاب کا نام ہے قرآن ایک قول یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن یہ اس کا مادہ جو ہے قرآنہ ہے قاف را نون قرآنہ جس کے معنی ہوتے ہیں ملانہ کیونکہ قرآن کی ایک سورت دوسری سورت سے اور ایک آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے اس وجہ سے اس کا نام ہے قرآن ایک تیسرا قول ہے کہ قرآن قاف را حمزہ یہ قرآنہ سے ہے قاف را حمزہ جس کے معنی ہے پڑھنا کیونکہ قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور کوئی سی بھی نماز پڑھی جائے فرض نماز ہو نفل نماز ہو سنت ہو کوئی سی بھی نماز ہو اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کو قرآن کہا گیا کیونکہ یہ بار بار پڑھا جاتا ہے نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے نماز کے باہر بھی پڑھا جاتا ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس وجہ سے اس کا نام پڑھا قرآن تو یہ لفظ قرآن کے معنی ہوئے کہ قرآن کا قرآن نام کیوں ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید کے اسما قرآن کریم کے بہت سارے اسما ہیں یعنی قرآن یہ تو ایک بنیادی نام میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا اور اس کی وجہ بتائی کہ قرآن کا قرآن نام کیوں ہے لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید کے اور بہت سارے نام ہیں مثال کے طور پر ایک تو یہی نام ہو گیا القرآن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن کہ الرحمن نے قرآن سکھایا ایک نام ہے اس کا القتاب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سور بقرہ کے بالکل شروع میں پہلی لائن میں سور بقرہ کی الف لامیم ذالک الكتاب لا روئی بافی الف لامیم اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یعنی قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے ایک نام ہے اس کا الفرقان الفرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والا یا فرق کرنے والی چیز کیونکہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے روشنی اور اندہرے کے درمیان فرق کرنے والا ہے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والا ہے اس وجہ سے اس کا ایک نام ہے الفرقان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارکاللذی نزل الفرقان علا عبدہی بابرکت ہے وہ ذات بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا یعنی قرآن مجید نازل کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان کہا اس کے علاوہ اس کا ایک نام ہے الزکر ذکر کے معنی کیا ہے نصیحت ذکر کے معنی نصیحت کیا آتے ہیں کیونکہ قرآن سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے اگر انسان کا ارادہ قرآن سے ہدایت ہے اگر انسان کا ارادہ قرآن مجید سے یہ ہے کہ میں اس کو پڑھوں اور اس سے میں کچھ نصیحت حاصل کروں تو اس کو اس سے فائدہ ہوگا اگر مقصد اس کا نصیحت حاصل کرنا نہیں ہے اگر وہ کسی اور مقصد سے پڑھ رہا ہے یا بینہ سوچے سمجھے پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کو عجر و ثواب تو ملے گا ارادہ تلاوت کا ہے لیکن اگر اس کا مقصد نصیحت حاصل کرنا نہیں ہے تو الگ بات ہے وہ کسی اور مقصد سے پڑھ رہا ہے لیکن اگر کسی شخص کا مقصد یہ ہو کہ مجھے قرآن کریم سے نصیحت ملے میں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو قرآن کی تمام صورتیں تمام آیتیں یعنی قرآن مجید کا ہر حرف ہر لفظ ہر آیت انسان کو نصیحت کرتی ہے اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اس سے لوگوں کو نصیحت حاصل ہوتی ہے اس وجہ سے اس کا ایک نام ہے از ذکر یعنی نصیحت اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کیا فرمایا یعنی بے شک ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ایک نام ہے اس کا برہان برہان کے معنی دلیل ایسی دلیل دیکھئے دلیل کے لیے اور بھی کئی الفاظ آتے ہیں دلیل اس کے معنی بھی دلیل ہوتے ہیں بینا اس کے معنی بھی دلیل ہوتے ہیں برہان اس کے معنی بھی دلیل ہوتے ہیں لیکن تمام میں معمولی سا تھوڑا تھوڑا فرق ہے برہان کہتے ہیں اس دلیل کو جو دوسری دلیل کو کاٹنے والی ہو یعنی قرآن مجید ایسی دلیل ہے جو باطل کے تمام ہتھکنڈوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے جو باطل کے تمام فرموں کو تمام جھوٹوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے یہ غالب آ جاتا ہے تو اس کا ایک نام ہوا برہان دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النسو قد جاہکم برہان من ربکم اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکا ہے قرآن کریم کا ایک اور نام ہے احسن الحدیث احسن الحدیث کے معنی سب سے بہترین بات احسن معنی سب سے بہترین اور حدیث معنی بات دیکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے دیکھئے حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے آپ کا قول آپ کا عمل یا آپ کا استقرار کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر خاموش رہے حدیث کہلاتی ہے تو جیسے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ کا قول آپ کا عمل آپ کا فعل آپ کا استقرار اسی طرح قرآن مجید اللہ رب العالمین کی بات ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بہترین بات کہا احسن الحدیث سب سے بہترین بات تو قرآن مجید کا ایک نام ہے احسن الحدیث اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بات نازل فرمائی یہ قرآن کے میں نے چند اسمہ چند نام آپ کے سامنے ذکر کیے اس کے علاوہ قرآن کے اور بھی بہت سارے نام ہیں اور قرآن مجید کے تقریباً سترہ صفاتی نام ہے مجید کریم اسی طرح شفا اسی طرح موعزا تو اس طریقے کے تقریباً سترہ سفاتی نام ہیں یہ بات کی ہم نے قرآن کریم کے اسمہ کے تعلق سے قرآن کریم کے ناموں کے تعلق سے اب آئیے قرآن مجید کی تاثیر کے تعلق سے گفتگو کی جائے کہ قرآن کریم میں تاثیر کتنی ہے قرآن مجید بے انتہا تاثیر رکھنے والی کتاب ہے قرآن دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کی تاثیر کے تعلق سے ارشاد فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَعَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَسَدِّعَمْ مِنْ خَشِعَتِ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی تاثیر کا ذکر کیا کہ قرآن میں وہ تاثیر ہے وہ وزن ہے کہ اگر اس کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یعنی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کے لیے کہ جو آجزی و ان کے ساری اختیار کرنے والے ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے قرآن مجید ان کو سنایا جاتا ہے تو ان کے دل درنے لگتے ہیں ان کے دل کاپنے لگتے ہیں وجلت قلوبهم ان کے دل در جاتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہونے لگتا ہے اور جب جو ان پر مصیبتیں آتی ہیں ان پر وہ صبر کرتے ہیں نماز کو وہ قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا کیا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو عاجز و ان کے ساری اختیار کرنے والے ہیں یعنی اہل ایمان جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں ان کے دلوں میں قرآن مجید کا اثر ہوتا ہے قرآن مجید ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کے دل درنے لگتے ہیں ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث بہترین بات نازل فرمائی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الہ ذکر اللہ فرمایا یہ قرآن یہ ایسے کتاب ہے جس کے مضامین یقصہ ہیں یعنی اس کے مضامین میں تضاد نہیں ہے مثانیا اور یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم جو لوگ اپنے رب سے درنے والے ہیں قرآن کی وجہ سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں جو آیات ہیں اس میں جو وعینیں سنائی گئی ہیں اس میں جو عذاب کا تذکرہ ہے اس میں جو برزق کی باتیں بتائی گئی ہیں اس میں جو قیامت کے تذکرے ہیں ان کو پڑھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم پڑھ کر اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ یہ ہدایت ہے اللہ رب العالمین اپنی ہدایت جسے دینا چاہتا ہے جسے عطا کرنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تاثیر کا ذکر کیا کہ قرآن مجید میں تاثیر اس قدر ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کو پڑھا جاتا ہے یا وہ خود قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں جو مزامین بیان کیے گئے ہیں جو وعید کی آیات ہیں جو عذاب کا تذکرہ ہے جو قیامت کی باتیں ہیں اور برزخی باتیں ہیں ان کو پڑھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے دل کانپنے لگتے ہیں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی تاثیر کا ذکر کرتے ہوئے بے شک اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل دہل جاتے ہیں ان کے دل درنے لگتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ان کے یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تو قرآن مجید کی یہ وہ آیات ہیں تو قرآن مجید کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ثابت کرتی ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں قرآن مجید کی تاثیر کو اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر قرآن کریم کو پڑھے اور اس سے نصیت حاصل کرے اس سے عبرت حاصل کرے اگر اس کو سمجھے اور اس کو رب کا کلام سمجھتے ہوئے رب کی کتاب سمجھتے ہوئے پڑھے تو بے شک یہ قرآن اس پر اثر انداز ہوتا ہے یہ قرآن اس کو رولاتا ہے یہ قرآن اس کو آخرت کی یاد دلاتا ہے یہ قرآن اس کے دل کی دنیا بدلتا ہے یہ قرآن اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جو تمام رسولوں کے سردار ہیں بخشے بخشائے تمام رسولوں کے سردار اللہ رب العالمین کے منتخب کردہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ قرآن مجید آپ پر اس قدر انداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ذکر کی ہوئی وعیدوں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر بڑھا پا آ گیا جیسا کہ حدیث ہے ترمیدی کی حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد شبتا اے اللہ کے رسول آپ تو بولے ہو گئے آپ بولے دکھنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیبتنی حودن والواقعات والمرسلات وعمائیت سالون وعدہ شمس قبرت رواہ ترمیدی ترمیدی کی حدیث آپ نے فرمایا ہاں مجھ کو سورہ حود نے بولا کر دیا مجھ کو سورہ واقعہ نے بولا کر دیا مجھ کو سورہ مرسلات نے بولا کر دیا مجھ کو سورہ عمائیت سالون نے بولا کر دیا مجھ کو سورہ اعدہ شمس قبرت نے بولا کر دیا ان صورتوں نے مجھے بولا کر دیا یہ وہ صورتیں ہیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہے یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے عذاب کا تذکرہ ہے یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی وعیدوں کا تذکرہ ہے یہ وہ صورتیں ہیں جن میں غولناکیوں کا تذکرہ ہے آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی نہیں تبدیل ہوتی ہماری زندگیوں میں انقلام نہیں پیدا ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن مجید کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ان ان صورتوں نے مجھے بولا کر دیا صورہ حود نے مجھے بولا کر دیا صورہ واقعہ نے مجھے بولا کر دیا صورہ مرسلات نے مجھے بولا کر دیا صورہ عمیت سالون نے مجھے بولا کر دیا کذا شمس و قبرت نے مجھے بولا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ان ان صورتوں نے مجھے بولا کر دیا کیونکہ ان میں بیان کی گئی باتیں جو ہیں وہ بہت ہولناک ہیں آئیے ایک اور چیز ہم آپ کے سامنے رکھیں قرآن مجید کی تاثیر کے تعلق سے کہ قرآن مجید میں کس قدر تاثیر ہے اور قرآن کس قدر اثر انداز ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ النجم کی تلاوت کی سورہ نجم میں سجدہ تلاوت ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کا سجدہ کیا فَسْسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُ وَالْإِنسِ تو آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا چلیے مسلمانوں کا سجدہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں وہ ایمان لائے ہیں اللہ پر وہ ایمان لائے ہیں اس کے رسول پر وہ ایمان لائے ہیں قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے پر اللہ کی کتاب ہونے پر لیکن حدیث میں آتا ہے فَسْسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ مسلمانوں نے سجدہ کیا اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا یعنی یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ نجم کی جب تلاوت کر رہے تھے تو آپ کے اردگرد جتنے لوگ بیٹھتے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مشرک ہو چاہے جنات ہو چاہے انسان ہو سب کے سب عالم بے خودی میں سجدے میں گر پڑے سبحان اللہ مسلمانوں نے سجدہ کیا یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے لیکن قرآن مجید کی تاثیر کا معجزہ یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت جتنے مشرک لوگ تھے وہ بھی عالم بے خودی میں سجدے میں گر پڑے اور وہ بھی سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو نہ روک سکے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث کے الفاظ فَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِقُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنسُ تمام کے تمام مسلمانوں نے سجدہ کیا تمام کے تمام مشرکوں نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی کو اٹھایا کنکروں کو اٹھایا اور اپنے ماتھے پر مل لیا کہا میرے لیے یہ کافی ہے برحال اس کا تذکرہ ہم دوسری جگہ پر کریں گے لیکن اس کے علاوہ جتنے مشرک تھے ان تمام نے سجدہ کیا جتنے جنات تھے وہاں پر اس وقت جتنے انسان تھے سب نے سجدہ کیا ان تمام چیزوں سے قرآن مجید کی تاثیر کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اپنے اندر کس قدر اثر رکھتا ہے ناظرین آج کا وقت ہمارا یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ یہی پروگرام لے کر یہی موضوع لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال لکھئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ